اسلام علیکم آئیوٹی فیملی میمبرز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنانے جاری ہوں بہت ہی مزیدار لازانیا امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طرح یہ ریسیپی بنے گی اور اگر ریسیپی پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا چلیے مزیدار سے یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ ون میں ہم سب سے پہلے لازانیا شیٹ کو اوبار لیں گے تو یہاں پہ میں نے لازانیا شیٹ کو اوبارنے رکھ دیا تھا اب یہاں پہ یہ اوبار چکے میں اس کو نکال کے سائٹ پہ رکھ دوں گی سیکنڈ سٹیپ میں ہم کیمہ تیار کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ون ٹیبل اسپون تیر لار کے اس میں ون ٹیبل اسپون چاپ لیسن ڈال دیا ہے لیسن کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد ایک عدد بڑی پیاس جو میں نے چاپ کر لی تھی وہ ایٹ کرتی ہے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے آپ کو براون نہیں کرنا ہے ٹرانسپینٹ رہنے دینا ہے اور اس کے بعد میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں کیمہ آدھا کلو میں نے یہاں بیف کا کیمہ لیا ہے آپ چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں تھوڑی دیر اس کو بھی فرائی کر لیں گے ہمیں اس میں کچھ مصالے ایٹ کرنے جا رہی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایٹ کیا ہے ون ٹی اسپون کو ٹی وی لان مرچ ہاف ٹی اسپون پسی کاری مرچ ون ٹی اسپون دھنا پسا زیرہ اور ہاف ٹی اسپون اوری گیلوں شامل کر لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے فرائی کر لیں گے اس کے بعد میں سمیٹ کروں گی ٹو سے ٹری ٹی بل اسپون ٹومیٹو پیوری اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اور اس کو ڈھک کے پکاؤں گی اب ہم کیمی کو اتنا پکائیں گے کہ کیمہ گلچ ہے اس کو ڈھک دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پندر سے بی سپون گزار چکے اور کیمہ اچھے سے گلچ چکا ہے اب ہم جو پانی ایکسٹرا ہے اس کو ڈرائے کر لیں گے اور یہ کیمہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں تیسے سٹیپ کی طرف جو ہے وائٹ ساوس بنانے کا طریقہ تو یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون ہم نے مکھن نیریا ہے اس کو پکلا لیں گے اور اب ہم مکھن میں ایٹ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل اسپون میدہ میدے کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے آپ کو تقریباً آدھے سے ایک کپ کے قریب دودھ ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی لنس باقی نہ رہے ہلکی آج پہ آپ کو اس کو پکانا ہے اچھے سے مکس کرنے تاکہ کوئی لنس باقی نہ رہے جب میدہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے گا تو ہم اس میں مسارے ایٹ کریں گے 1 ٹی اسپون نمک 1 ٹی اسپون پی سیوی کالی میرچ اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اوری اینو 1 ٹی اسپون اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ مستقل چلاتے ہیں اس کو پکائیں کہ سوس گاڑی ہو جائے تو سوس ریڈی ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا بھگونا لے لیا ہے اور اب ہم پورے پیندے پہ نمک بچھا دیں گے اور اس کے بعد ایک سٹینڈ رکھ دیں گے اور اس کو تیز آنچ پہ پری ہیٹ کرنیں گے دس سے پندہ منٹ کے لئے اب میں نے سرونڈ ڈش لے لیا ہے اور اس میں پہلے کیمی کی لیئر لگا دی ہے اس کے بعد جو ہم نے شیٹ بوائل کی تھی لازانیا کی وہ لگا دیا ہے اور پھر دوبارہ سے کیمی کی لیئر لگا دی ہے اب میں اس میں ڈال لی ہوں شملا مرچ اور اس کے بعد ہم اس میں وائٹ سوز ڈالیں گے جو ہم نے تیار کی تھی اس کے بعد میں نے یہاں پہ موزریلا اور چیڈر چیز اٹک کی ہے اب اس کے بعد دوبارہ ہم پروسس ریپیٹ کریں گے وہ ہی لیئر لگانی ہے پہلے شیٹ کی پھر کیمی کی پھر شملا مرچ پھر وائٹ سوز اور پھر چیز تو مزیدار سا یہ چیزی لازانیا تیار ہو چکا ہے آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی یہ مزیدار بنتا ہے اب میں نے لاسٹ میں اوریگینو اور کٹیوی لال مرچ سپرنکل کرتی ہے اب ہم اس کو بیک کریں گے چولے پر تو یہاں پہ میں نے جو بگونا پری ہٹ کیا تھا اس میں یہ جش رکھ دی ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد موسیقی 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 موسیقی